اسلام علیکم جیس پارد نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ انمان کیا نیسلے سریلیک اور نیڈو بچوں کے لیے زہر قاتل ہے؟ نیسلے پاکستان اور انڈیا سمیت غریب ممالک میں اپنی مسنوات کے اندر ایسا کیا ڈار رہا ہے؟ یورپی تحقیقاتی ایجنسی نے نیسلے کے دوغلے پن کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے آخر نیسلے اپنی تیار کردہ مسنوات میں ایسا کیا ڈار رہا ہے؟ جس کی وجہ سے متوقع طور پر بچوں میں بڑے پیمانے پر بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے ان سب سوالوں کا جواب دیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی سب سے بڑی اشیاء خور و نوش تیار کرنے والی کمپنی نیسلے کی پروڈکٹ میں اضافی طور پر چینی اور شہد استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے بچوں کے غزائی میار کو پرکھنے والی یورپی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ نیسلے کا یورپ اور غریب ممالک کے لیے میار دہرا ہے واشٹاک پبلیکائی اور انٹرنیشنل بیبی فورڈ ایکشن نیٹورک نے ایک مشترکہ تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ نیسلے ترقی پذیر اور غریب ممالک میں بچوں کے دودھ اور اناج کی مسنوات میں چینی اور شہد شامل کرتی ہے لیکن یورپی منیوں میں ایسا کچھ نہیں کرتی تحقیقاتی کمپنی کی جانب سے نیسلے کی تیار کردہ ایک سو پچاس مسنوات کا جائزہ لیا گیا اور حیران کن طور پر نیسلے کی دو پروڈکٹ خاص طور پر نیسلے نیڈو اور نیسلے سیری لیک میں شہد اور شگر کے اضافی استعمال کا انکشاف ہوا جس نے ماہرین کو چونکا کر رکھ دیا خوراک کے عالمی ماہرین کے مطابق بچوں کی غزائی مسنوات میں اضافی چینی بچوں کے لیے زہر قاتل ہے یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ شگر کے اضافی استعمال کی وجہ سے بچے مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں بات یہی پر نہیں رکھتی بلکہ بعض ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اضافی شگر کے استعمال کی وجہ سے متوقع طور پر بچے زیابتیس اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض بھی بن سکتے ہیں جانچ کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ ان خطوں میں نیسلے کی طرف سے تقریباً تمام گندم پر مبنی سیری لیک سیریلز جو چھے ماہ کی عمر کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں ان میں چینی شامل ہے جو اوستن چار گرام یا ایک شگر کیوب فی خوراک کے برابر ہے نیسلے کی ایک پروڈکٹ میں شامل چینی کی سب سے زیادہ مقدار فی خوراک سات اشاریہ تین گرام فلپائن میں پائی گئی نیسلے کمپنی کے ابائی ملک سویزل لینڈ اور جرمنی بیلجیم سمیت دیگر یورپی ممالک میں نیسلے بچوں کی مسنوات میں اضافی چینی استعمال نہیں کرتا یعنی نیسلے نے غریب اور امیر ممالک کے لیے دوہرہ میار قائم کر رکھا ہے غریب ممالک کے بچے اضافی شگر کے استعمال سے بیمار ہو کر مرتے ہیں تو مرے لیکن اس بات سے نیسلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی نیسلے نے غریب اور امیر ممالک کے لیے دوہرہ میار قائم کر رکھا ہے امیر ممالک میں چونکہ قوانی بہت زیادہ سخت ہے اس لیے امیر ممالک کے لیے نیسلے اپنی پروڈکٹ میں اضافی چینی ہر گید استعمال نہیں کرتا بھارت بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور جنوبی فریقہ ایسی قومیں ہیں جو سی لیک، بیبی، سیریلز میں شامل شکر کا بازابتہ لیبر پر لکھتے ہیں جبکہ برازیل، پاکستان، فلپائن، ناجیریا، سینیگال جیسے ممالک میں ایسا بھی نہیں ہوتا عالمی دارہ صحت کے مطابق تین سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کے لیے اضافی شگر ممنوع قرار دی گئی ہے امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں تین سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کی خوراک کی مسلوات میں اضافی شگر کے استعمال کرنے پر مکمل پبندی آئیت ہے بعض مہرین کے مطابق نیسلے غریب ممالک میں شگر کو اس لیے زیادہ استعمال کرتا ہے کیونکہ بچے اس کو بار بار استعمال کریں گے اور اس طرح نیسلے کی سریلیک یا نیڈو میں سیل بڑھ جائے گی خوراک کے عالمی مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کو مسنوی خوراک کے بجائے قدرتی غزائیت کی طرف مائل کرنا چاہیے اس سے بچوں کی صحت اچھی رہے گی اور ان میں بیماریاں پھیلنے کے خدشات بھی کم سے کم ہوں گے دوستو آپ بھی اپنے بچوں کی صحت کا خیار رکھئے اور بچوں کو مسنوی خوراک کے بجائے قدرتی غزائیت کی طرف لے کرائیے تاکہ آپ کے بچوں کی گروت میں خاطرہ اضافہ ہو سکے اور بچے مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی بچ سکیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور ادا کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھی